اور نصیرِ ملک چراغِ گولڑا نے کیا خوب بات کہ یہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے ادھر قبر میں رکھا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک صورت دکھلائی جائے گی ایک صورت دکھلائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی ہاں تقدیر بنائی جائے گی بڑھو لا الہاں الا اللہ حق الہاں الا اللہ تے سکے آدھ رکھتا ہرا نہیں گھوڑا انہا ہریاں بھی سک جانا تے مویاں بنیاں میرے رب کا قرآن فرمایا جب بندہ نماز کی طرف آ جاتا ہے وہ نماز اس سے باقی دیگر ساری بے ہیائیوں کو بھی دور کر دیتی ہے دیگر ساری برائیوں کو بھی دور کر دیتی ہے کیسے نماز برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے کیسے نماز برائیوں سے بچاتی ہے حضرت خاجہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ آستانہ آلیہ توسر شریف ایک بہت بڑی درگاہ کا نام ہے یہ آستانہ آلیہ گولڑا شریف اور آستانہ آلیہ سیحال شریف ان دونوں کا سلسلہ جا کے آستانہ آلیہ توسر شریف میں جا کے ملتا ہے حضرت خاجہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ بڑی تحجد گزار شخصیت تھی رات کو اٹھتے رب کی بارگاہ کی جرب جانب آ کے لو لگا لیا کرتے تھے ایک دن جناب حضرت خاجہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ رات کے وقت اٹھے وضو بنایا آتھوں میں کھونٹی اٹھائی مسجد کی طرف چلنا شروع کیا دیکھا کہ راستے میں چار جوان کھڑے ہیں قریب آئے آ کے فرمانے لگے کہ جوانوں کونوں کہنے لگے کہ بابا ہے بڑا ہے یہ ہمیں کیا کہے گا دیکھ کے کہنے لگے کہ بابا جی چور ہیں چوریاں کرنے والے ہیں اب خاجہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمانے لگے اچھا تم بھی چوروں تم بھی لوٹتے ہو میں بھی چور ہوں میں بھی لوٹتا ہوں دل میں کہنے لگے کہ تم جا کے لوگوں کے گھروں کو لوٹتے ہو خاجہ سلمان توسوی ادھر رات کو اٹھ کے رب کی رحمتوں کو لوٹنے کے لئے آ جاتا ہے اچھا جوانوں نے سنا نا کہ بابا بھی چور ہے یہ بھی چوریاں کرتا ہے کہنے لگے کہ کلیاں کلیاں ہمیں چوریاں کرنے ہی آیاں کیا نہ بابے اور ہمیں اپنے نال ملائے کی نہ تسارے کٹھے چوریاں کرنے ہیں بابا جی ان کا تجربہ زیادہ ہوگا ان کی عمر گزر گئی ہے چوریاں کرتے کرتے بابے اور ہمیں ملی تلوٹسان دباؤں سارا مال سیویر حضرت خاجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس آجاتے ہیں آگے کہنے لگے کہ بابا جی چوری آپ بھی کرتے ہیں چوریاں بھی کرتے ہیں بجائے اکیلے اکیلے چوری کرنے کے اگر ہم اگٹھے مل کے چوریاں کریں جس طرح آپ بتائیں گے اسی طرح ہم چوریاں کریں گے اگٹھے مل کے چوریاں کریں گے آپ کا تجربہ زیادہ ہوگا ہم آپ کو اپنا قائد بنا لیں گے کہنے لگے کہ اچھا مجھے اپنا قائد بناوگے تو پھر میری ہر بات ماننی پڑے گی میری ہر بات پر عمل کرنا پڑے گا کہنے لگے بابا جی مانیں گے آپ کی ہر بات بھی عمل کریں گے حضرت خاجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آپ فرمانے لگے اچھا جوانو اب تم نے میری بات ماننی ہے جس طرح میں بتاؤں گا اس طرح چوریاں کریں گے کہنے لگے ٹھیک ہے بابا جی جس طرح آپ بتائیں گے ہم اسی طرح چوریاں کریں گے حضرت خاجہ سلیمان توسوی فرمانے لگے آؤ میں نے زندگی میں بڑا لوٹا ہے بڑا مال کمایا ہے لیکن زندگی کا تجربہ یہ ہے جب بھی لوٹا ہے وضو کر کے لوٹا ہے آپ فرمانے لگے کہ جوانو میری زندگی کا تجربہ ہے جب بھی لوٹا ہے وضو کر کے لوٹا ہے کہنے لگے کہ بابا جی کا تجربہ بہت زیادہ ہوگا وضو کر کے یہ لوٹتے رہوں گے مال زیادہ ملتا ہوگا آپ نے فرمایا کہ پہلے آؤ مسجد میں ہم وضو کرتے ہیں اس کے بعد لوٹیں گے حضرت خاجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت کے جو چور تھے وہ بھی وعدے کی پاسداری کرنے والے تھے وعدے کو ماننے والے تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا بابا جی جو آپ کہیں گے مانیں گے آپ کی ہر بات کو مسجد میں آ جاتے ہیں وضو بنایا ادھر وضو بنایا خاجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اے جوانو اب تم نے وضو بنا لیا ہے میری زندگی کا دوسرا بڑا تجربہ یہ ہے جب بھی لوٹا ہے دو رکت نماز نفل پڑھ کے لوٹا ہے کہنے لگے کہ میں نے جب بھی لوٹا ہے دو رکت نماز نفل پڑھ کے لوٹا ہے کہنے لگے ایک دوسرے سے بابا جی اج پتہ نہیں کہے کراؤ اس تو پہلے بھی کدھے کسے وضو کیتا ہوئے کدھے کسے دو نفل پڑے اور پھر چوری کرنے نکلیا ہوئے لیکن وعدہ کیا تھا بابا جی آپ جو کہیں گے ہم آپ کی ہر بات پر عمل کریں گے ادھر جناب خاجہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ جاتے ہیں ادھر مسجد میں آئے ہیں جناب خاجہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمانے لگے جوان و نیت بنو دو رکت نماز نفل پڑھیں گے اس کے بعد جا کے لوٹیں گے ادھر جو لوگوں چور تھے چوریاں کرنے والے تھے رب ذل جلال کی جناب میں آ جاتے ہیں اللہ اکبر اچھا کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز مانگے زور سے مانگے زبردستی مانگے کہ مجھے یہ چیز دو فیرو بندہ دے سیئے کدب ہی نہ دینا جے بندہ کوئی اسکلہ تعریفان کری کری بڑے پیار نال بڑی مبت کے ساتھ اس سے کوئی چیز مانگے تو پھر تو وہ دے دے گا نا ادھر جو چور تھے رب کی تعریفوں پہ اتر آئے ہیں ادھر رب ذل جلال کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں سبحانک اللہم اے اللہ تیری ذات پاک ہے و بخمدی کا اور خوبیوں والی ہے و تبارک اسم کا اے رب ذل جلال تیرے نام برکت والا ہے و تعالی جبد کا اے رب ذل جلال تیری شانیں بہت بلند ہیں و لا الہ غیرک اے رب ذل جلال تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے اعوذ باللہ من السیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس رب ذل جلال کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم مربان ہے نیائت رحم کرنے والا مالک یوم الدین قیامت کے دین کا مالک اللہ ایا کا نابدو ایا کا نستائیم اے رب ذل جلال تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ترجمہ تھوڑے آتھا سنایا کہ تسوئی پتلا گیا اس نمازہ پڑھنے کیا ہے اس اللہ رنال گلنا کیا کرنے ہاں چور تھے ادھر جو لوگوں زمانے والے ہیں ادھر جو لوگوں کے گروں کو لوٹنے والے تھے ادھر جو لوگوں کا سکون برباد کرنے والے تھے رب ذل جلال کی بارگاہ میں ہاتھ باندے ہوئے ہیں خوب پاک اور صاف بھی ہیں رب ذل جلال کی اتنی ساری تعریفیں کرنے کے بعد جب مانگنے کی باری آئی رب ذل جلال کی بارگاہ سے مانگتے کیا ہیں ادھر لوگوں جو چور تھے چوریاں کرنے والے تھے ادھر جو لوگوں کا سکون برباد کرنے والے تھے رب ذل جلال کی بارگاہ سے مانگنے کی باری آئی مانگتے کیا ہیں ادھر لوگوں جو چور تھے چوریاں کرنے والے تھے اے رب ذل جلال ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے اے رب ذل جلال ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے ادھر رب ذل جلال کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں پڑھتے پڑھتے ادھر جب سجدے میں پہنچے رب ذل جلال کو اپنے بندے کی دو اداوں سے بڑا پیار ہے ادھر چوڑ سجدے میں خاجہ سلیمان توسوی نے رب ذل جلال کی جناب میں ہاتھ اٹھائے رب ذل جلال اپنے بندے کی دو اداوں سے بڑا پیار کرتا ہے اللہ کریم اپنے بندے کی دو اداوں سے بڑی محبت کرتا ہے ایک اپنے بندے کا سجدہ کرنا دوسرا ہاتھ اٹھا کے مانگنا ادھر زمانے کے چور سجدے میں ہیں لوگوں وقت کون سا ملتخب ہے جس وقت رب ذل جلال کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں تحجد کا وقت ہے جس کا ترجمہ عارفِ کھڑی رومی کشمیر نے کیا آپ فرماتے ہیں پچھلی راتی ہائے رکھے متی رکھے دی کرے بلوں دے آوازاں آرفِ کھڑی رومی کشمیر اس وقت کا ترجمہ کیے جا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں پچھلی راتی ہائے رکھے متی رب دی کرے بلوں دے آوازاں اے بخشش منگل وانے اکاراں کھڑے تھے دروازاں خاجہ سلیمان توسوی ہاتھ اٹھائے رب دل جلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے رب دل جلال یہ چور تھے زمانے کے چوریاں کرنے والے تھے لوگوں کے دروں میں ڈاکے ڈالنے والے تھے اے رب دل جلال لوگوں کا سکول پر بات کرنے والے تھے اللہ کریم ان سے وضو بھی کروایا ہے ان سے تیری تعریفیں بھی کروائی ہیں اے رب دل جلال سجدہ بھی کروایا اللہ کریم یہاں تک لا نام میرا کام تھا ان کا دل پھرنا تیرا کام ہے رب دل جلال نے اپنی ولی کی دعا کو اپنی جناب میں درجہ قبولیت اس طرح عطا فرمایا کہ جو چاروں وقت کے چور تھے آج بھی چلے جاؤ توسر شریف کی سرزمین پہ رب نے چاروں کو وقت کا ولی بنا دیا تھا نااااااااااو